ناظرین اسلام علیکم آج چار اپریل اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین جس چیز کا ڈنڈورہ پیٹا جا رہا تھا جس چیز کا خدشہ تھا بلاخر وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں وزیر ادم عمران خان جو اقتدار سے کمٹے ہوئے ہیں اور اقتدار سے جان چھوڑنے کے لئے قطعی تیار نہیں ہیں عمران خان اب بادشاہت کی طرف جا رہے ہیں پہلے یہ الزام نواز شریف پر لگتا تھا کہ وہ خود کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں لیکن اب یہ بات عمران خان کے لئے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ملک کے وزیر ادم نہیں وہ جمہوری وزیر ادم نہیں بلکہ وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور اس نے اس مقصد کے لئے اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کر دیا ہے جی ہاں ناظرین ہم آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تقسیم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے اتنا بڑا غیر قانونی اقدام اٹھایا ڈپٹی سپیکر نے پارلمانی تاریخ کو اپنے قدموں میں روند ڈالا اس حد تک غیر آئینی غیر قانونی اس نے اقدام اٹھایا اور اس کے بعد یعنی چند منٹوں کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب کر کے اسیمبلیاں توڑنے کے لئے ایڈوائس بھیج دی یہ غیر قانونی تھا یہ آئین کو توڑنے کا عمل تھا پھر اس کے بعد صدر آریف الوی نے جو اسیمبلیاں توڑ دیں وہ بھی ان کا غیر آنی اقدام تھا یہ جو ڈبو وزیر ہیں وہ اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری عمران خان اور آریف الوی آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اب یہ بات سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو غیر قانونی کام کر گیا اس کو کوئی بھی اس کی روپ ٹوپ نہیں ہو گو کہ عمران خان نے اتوار کے دن یہ جو سارا تماشا مچا تو اسے ایک دن پہلے قوم سے خطاب کر کے لاکھوں افراد کو اسلامباد آنے دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک آنکھ دکھائی لاکھوں تو دور کی باتیں ہزاروں تو دور کی باتیں سینکڑوں تو دور کی باتیں درجنوں تو دور کی باتیں ایک بھی بندہ اسلامباد نہ سکا اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پیغام دیا کہ اس طرح تماشا مچائیں گے تو ان کے خلاف پھر ڈنڈی بھی اٹھائی جائے گی اس کے بعد کوئی کارکن نہ اسلامباد گیا نہ ریبرٹ پڑی گیا نہ پشاور گیا نہ کراچی گیا نہ لاہور گیا نہ کوئٹا گیا اور عمران اسی طرح صرف دیکھتے ہی رہ گئے ناظرین اس وقت یہ صورت اللہ وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے عمران خان اپنے انٹرویو میں کہن چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حساس صدارے کے سربراہ اس کو جنرل فیض کو وہ پہوج کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو پہوج کا سربراہ بنانے سے پہلے حساس صدارے کے سربراہ کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے لیکن پہوج کا ایک جو سسٹم اس کے تحت انہیں کورٹ کامانڈر لگا دیا گیا لہذا عمران کا کہنا یہ مقصد تھا کہ وہ اسی جنرل فیض کے ساتھ کام کر کے جتنی ہے سارے جتنے ہیں اس کے اس وقت معاملات ہیں اس کے ذریعے حل کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ان کی جو ہے وہ پائش پوری نہیں ہو سکی لیکن اب سنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لگا ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ میں آگیا ہے اور اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اندرونی جو ہے وہ ان سارے معاملات میں علج گئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوج کے سرپراہ کو یہ کہنا پڑا کہ عمران خان نے جو بھی اقدام اٹھایا اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایبسلوٹلی ناٹ انوال تھی تو اس کا مقصد ہے کہ فوج اس معاملے میں ان کو ان کے جو لوگ لانے کا جو ان کا اعلان تھا اس پر تو عمل نہیں ہونے دیا لیکن یہ سنائی ہے کہ عمران خان کی تھوڑی ڈیل جو ہے انہوں نے دے دیئے اور اس ڈیل کا نتجہ یہ ہے کہ جو سینئر ترین صحافی نے کہا کہ یہ عمران خان کی ری لانچک ہو رہی ہے ناظرین جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا طرح شکر کے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی ایک منصوبہ بندی کی جاری ہے دیکھنا ہے کہ آگے اس معاملے پر کیا ہوتا ہے لیکن پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اتوار اور پیر پیر دن جو ہے وہ سماعت کی ہے لیکن مختصر وقت کے لیے کی ہے اب جو ہے کل اس کے بارے میں جو ہے وہ سماعت اگے وہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا پیسلہ کر دی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بریکنگوز ہمارے پر بلدار سکتے ہیں بیئر لائکم کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس ٹی اینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر بھیجائے شکریہ